موسیقی بتاتا چلوں کہ آپ کا یہ چینل پوری کوشش کرتا ہے کہ آپ تک سرکاری ملازمین جو کسی بھی کیڈر کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو ان کی تمام خبریں آپ تک پہنچائیں تو سب سے پہلی خبر اس کے بعد بھی اور بھی سرکاری ملازمین کی خبریں آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھنا ہے کابینہ کمیٹی نے کانسٹیبل سے لے کر آئی جی پنجاب تک کی تنخواہوں میں اضافے کی منظوری دے دی ہے کانسٹیبل کی تنخواہوں میں پانچ تالیس سو روپے تک کا اضافہ ہوگا تفصیلات کے وہ مطابق کابینہ کمیٹی نے پنجاب پولیس کے اہلکاروں اور افسران کی ڈیلی فکس الانس پڑھانے کی منظوری دے دی ہے ذرائع کے مطابق ڈیلی فکس الانس دو ہزار تیرہ کے تحت ملے گا ہیڈ کانسٹیبل اور اے ایس ای کی تنخواہ میں پانچ ہزار روپے اضافہ ہوگا سب انسپیکٹر کی تنخواہ سات ہزار اور انسپیکٹر کی تنخواہ دس ہزار بڑھے گی ڈی ایس پی کی تنخواہ میں بارہ ہزار اور ایس پی کی تنخواہ میں چودہ ہزار روپے اضافہ ہوگا ایس ایس پی سے لے کر ایڈیشنل آئی جیز کے رینک کے افسروں کی تنخواہ میں پندرہ ہزار سے بیس ہزار تک اضافہ ہوگا آئی جی پنجاب عارف نواز نے فکس ڈیلی علانس اور دیگر علانس بڑھانے کی سمری چند ہفتے بعد قبل وزیر علا پنجاب کو بجوائی تھی وزیر علا پنجاب نے سمری منظوری کے لیے کابینہ کمیٹی کو بجوائی تھی ڈیلی فکس علانس بڑھانے کے حکومتی فیصلے کو پنجاب پولیس کے افسروں اور ایرکالیس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ مجودہ آئی جی پنجاب کی کاوشوں سے تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے ڈیلی فکس علانس بڑھانے سے پنجاب پولیس میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے دوسری بڑی خبر سرکاری ملازمین کے حوالے سے میں بتاتا چلوں آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ بجٹ پیش ہو چکا ہے تو سرکاری ملازمین اور پینشنر کی جتنی پینشن بڑھانی تھی اس کا آخری اور حتمی فیصلہ ہو چکا ہے لیکن دوستو ایک بات یاد رکھئے کہ کرکٹ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ گیند کو اور گیم کو آخری بال تک کھیلا جاتا ہے اور کوشش جو ہے انسان کے ذمہ ہیں نتیجہ اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہوتا ہے کوششوں کا یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے ہر طبقہ جو ہے وہ کوشش کا رہا ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں بجٹ میں جو اعلان ہو گیا ہے اس کو بڑھایا جائے ایک اور بڑی ملاقات ہو چکی ہے مشیرہ خزانہ سے وہ میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں پرسوں ایک ملاقات ہوئی ہے ایپکا کے شاہینوں انشاءاللہ تعالی بجٹ پاس ہونے سے پہلے تنخواہوں میں مزید اضافہ ہوگا اور ٹیکس میں چھوٹ کی حد بڑھایا دی جائے گی عزتہ روز دوبارہ مشیرہ خزانہ نے ایپکا کی چارٹر آف ڈیمانڈ پر نظر سانی کی یقین دانی کروائی گروپ انشورنس کی رقم ریٹائرمنٹ پر جی پی فانٹ کی طرح واپسی ٹائم سکیل یوٹیلٹی الانس سیکٹری ایٹ یہ پنجاب گورنمنٹ سے حاصل کرنے کے لیے دن رات ایپکا قائدین میدان میں رہیں گے اور یہ دوہزار انی میں ہر حال میں حاصل کی جائیں گے ایک جیسے پیسکیل ایک جیسے نانسس جب تک نہیں دیے جائیں گے نہ ہم چین سے بیٹھیں گے اور نہ ان کو آرام سے رہنے دیں گے اپنے حقوق کے حصول کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ قائدین ایپکا کی کال پر ہر ظلہ میں اپنے اپنے محکمہ جات ظلہ صوبے اور پاکستان بھر میں پور اپنا رول ادا کریں دوستو ایک دن پہلے جو ہے پھر ملاقات ہو چکی ہے یہ قائدنا ہے منور حسین کا جنرل سیکٹری ہیں ایپکا کے مشیر خزانہ سے دوبارہ ملاقات ہوئی ہے دوبارہ کوشش کی گئی ہے دوبارہ مسائل بتائے گئے ہیں دوبارہ مطالبات بتائے گئے ہیں دیکھیں اب اس کا انہوں نے دوبارہ پھر یقین دہانی کرائی ہے ہر کوئی اپنی اپنی کوشش میں لگا ہوا ہے امید رکھیں اللہ تعالی سے بہتری کی دوسری بڑی خبر یہی تھی تنخوہ اور پینشن کے حوالے سے ایک اور ملاقات کے حوالے سے ایک اور بڑی خبر جو کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہے پیک کے حوالے سے ہے ایک پریس ریلیز جاری ہو چکی ہے جس میں ایک لاکھ سٹھ سٹھ ہزار تین سو سنتالیس ازاز اور معامنین کے حوالے سے بڑی اچھی خبر ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ محافظہ جات دیے جارہے ہیں اس کی امتحان جنہوں نے پنجم اور ہشتم دو ہزار انیس پنجاب اگزامینیشن کمیشن کے تحت ڈیوٹیاں دی تھی ڈاکٹر مراد راز ایجوکیشن منسٹر پنجاب کی ذاتی دلچسپی اور خصوصی توجہ سے پنجاب اگزامینیشن کمیشن نے تمام ڈسٹرک ایجوکیشن اتھارٹیز کو آج مورخہ یعنی کل کی خبر ہے اکیس چھ دو ہزار انیس بروز جمعہ کو ہر طرح کے محافظہ جات براہ امتحان جماعت پنجم ہشتم دو ہزار انیس کی بروقت ادائیگی کر دیا ہے محافظہ جات کے چیک ڈسٹرک ایجوکیشن اتھارٹیز کے نمہندگ کو پیک آفیس بلوا کر ان کے حوالے کیے گئے امثال پیک امتحان میں تقریباً چھبیس لاک سے زائد طالبات اپنے حصہ لیا تقریباً ایک لاکھ سٹھ سٹھ ہزار تین سو سنتالیس اصازہ اور معاونین نے بطور نگران عملہ اور قریباً تیس ہزار اصازہ نے بطور پیپر مارکرز اپنے کردار ادا کیا اس موقع پر ڈائریکٹر پیک نے دو ماہ کے قلیل عرصہ میں محافظہ جات کی ادائیگی یقینی بنانے پر اپنی ٹیم کی انتھک میش محنت اور کاوش کو سرائے مزید بران ڈائریکٹر پیک نے ڈسٹرک ایڈیوکیشن اتھارٹی کے نمہندگان کو چیک حوالے کرتے ہوئے محافظہ جات کی اصازہ کو جلدہ ادائیگی مکمل کرنے کی ہدایت کر دی ہے دوستو ان اصازہ کرام اور معاونین کے لئے بہت اچھی خبر ہے جن کو سالہ سال یہ پیسے نہیں مل ایک اور خبر جو کہ سرکاری ملازمین کے حوالے سے ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہوں دوستو بہت سارے سرکاری ملازمین جو کہ پنجاب میں ہیں وہ کانٹریکٹ پر ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی سروس کو بھی جو اگر اب وہ ریگولر ہو گئے ہیں تو پچھلی سروس کو بھی ان کو کانٹ کیا جائے اس حوالے سے سرکاری ملازمین مختلف عدالتوں کے اور سروس ٹروپنلل میں ہیں کہ ان کے فیصلے کو جو ان کی پرانی سروس ہے وہ بھی کانٹ کی جائے کانٹریکٹ ایمپلائز یہی چاہتے ہیں جس طرح ریگولر ملازمین کو جو بینیفٹ ملتے ہیں وہی کانٹریکٹ ایمپلائز کو بھی ملے ہیں اور کانٹریکٹ ایمپلائز جب وہ ریگولر ہو جاتی ہیں تو ان کی پرانی سروس کاؤنٹ نہیں ہوتی تو اس حوالے سے وہ تو ابھی ان کا حق میں فیصلہ نہیں ہوا صرف سترہ رول والوں کا ہوا ہے تو اس میں ایک جو ان کو بینیفٹ دیا گیا ہے وہ ایک لیٹر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ سترہ اپریل دوزار انیس کا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کانٹریکٹ ایمپلائز کو یہ سہولت دی گئی ہے کہ اگر ان کی عمر زیادہ بڑھ رہی ہے ایج ریلیکسیشن ان کو چاہیے ہو تو وہ اگر وہ دوسری جگہ پہ اپلائی کر رہے ہیں اگر ان کی ایج زیادہ بن رہی ہو تو ان کی سروس کو کاؤنٹ کیا جائے گا اور ان کو ایج ریلیکسیشن کے طور پر جو ہے ان کی سروس کاؤنٹ ہوگی اور وہ دوسری جگہ پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایمپلائز جو ہیں یہ سہولت پہلے ریگولار ایمپلائز کو تھی لیکن اب جو ہے کانٹریکٹ ایمپلائز کو بھی دے دی گئی ہے اگر وہ دوسری جگہ پہ اپلائی کرتے ہیں اور ان کی عمر زیادہ بن رہی ہے تو ان کی جو کانٹریکٹ والی سروس ہوگی وہ کاؤنٹ ہو جائے گی ایج ریلیکسیشن کے طور پر تاکہ وہ بھی اس پر اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کا بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں ایک اور بڑی خبر جو کہ سرکاری ملازمین کے حوالے سے ہے ایک اور اسمبلی میں بجٹ پیش ہو چکا ہے جس میں سندھ کے بعد دوسری بڑی تنخواں کے سرکاری ملازمین کے فیصلے کا اعلان کر دیا گیا ہے یہ تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں گلگت ملوستان اسمبلی میں آئندہ مالی سال دوزار انیس کے لیے بجٹ پیش کر دیا گیا ہے گلگت ملوستان اسمبلی میں خزانہ محمد اکبر تابان نے پیش کیا باسٹھ ارب پچانویں کروڑ پیہ کا بجٹ مقتص کیا گیا آئندہ مالی سال کے لیے ترقیاتی بجٹ کا حجم پندرہ عرب جبکہ غیر ترقیاتی بجٹ کا حجم سنتیس عرب پچاس کروڑ روپے مقتص کیے گئے جس میں سے غیر ترقیاتی بجٹ چونتیس اشاری اٹھانہ عرب وفاق نے جبکہ تین اشاری اچوراسی عرب روپے ریونیو سے رکھے گئے ہیں جبکہ وفاق کی سطح کے منصوبے پی ایس ڈی پی کے لیے ترتالیس کروڑ اور فور سبسلی کے لیے سات عرب روپے مقتص کیے گئے ہیں آئندہ مالی سال کے بجٹ میں گریڈ ایک سے لے کر سولہ تک کے ملازمین کی تنخواہ میں بارہ فیزت اضافہ کیا جائے گا جبکہ گریڈ سولہ سے اوپر کے ملازمین کی تنخواہ میں پانچ فیصد اضافہ کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ محضور جو ملازمین ہیں ان کے الانونس میں جو ہے وہ ہزار روپے جو ہے اضافہ کر دیا گیا ہے آئندہ مالی سال دوزار انیس بیس کے بجٹ میں انکم ٹیکس کی وصولی کا حد ایک عرب اسی کروڑ روپے تک کیا گیا ہے وزیراعلا سیکٹری ایٹ کے بجٹ میں روان مالی سال کے مقابلے میں دس کروڑ کم کر کے سات کروڑ اور گورنر سیکٹری ایٹ کے لیے سات کروڑ روپے رکھے گئے ہیں آئندہ بجٹ میں وزیراعلا ای روزگا سکیم اور وزیراعلا لائف سٹاک پروگرام شروع کرنے کا منصوبہ بھی شامل ہے جس کے تحت پانچ سے بارہ لاکھ روپے کے بینکوں سے کرز حسنا دیا جائے گا اور حکومت خود ان کرزوں پر انٹرسٹ کی ادھائی کرے گی ریٹائر ملازمین کی پینشن میں دس فیصد اضافہ کر دیا گیا ہے شعبہ تعلیم کے لیے ایک عرب چھبیس کروڑ گیانا لاکھ روپے جبکہ شعبہ صحت کے لیے ایک عرب پچاسی کروڑ ستر لاکھ روپے مقتص کیے ہیں پچاس کروڑ روپے مقتص بجلی کے منصوبوں کے لیے دو عرب نینانوے کروڑ بارہ لاکھ روپے مقتص سفری سہولیات کے لیے پچاس کروڑ روپے مقتص کیے گئے ہیں یہ گلگت ملبستان اسمبلی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ایک سے سولہ تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں بارہ فیصد اضافہ کر دیا گیا ہے اس طرح گریٹ ایک سے پانچ تک جو ملازمین نے ان کے لیے ویدر علاؤنس کا بھی کر دیا گیا ہے اور اس طرح یہ دوسرا بڑا صوبہ قرار پایا ہے سندھ کے بعد گلگت ملبستان جنہوں نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں بارہ فیصد اضافہ کیا ہے دوستو تیس جون تک بجٹ کو پاس ہونا ہے تو اس حوالے سے ہر لمحہ بدلتی صورتحال کے لیے سرکاری ملازمین خصوصی طور پر اس چینل سے جڑے رہیں تاکہ جو بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آئے آپ کو سب سے پہلے پہنچ سکے اس کے لیے یہ طریقہ ہے کہ اس کو سبسکرائب کر لیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ نوٹفکیشن آپ تک پہنچ جائے گا بیل آئیکن کو ساتھ ضرور کلک کیار لیجئے گا تاکہ اب تک سب سے پہلے خبر پہنچ سکے امید ضرور ہے یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو پسند آئے گی کیونکہ اس میں تمام خبریں سرکاری ملازمین کے حوالے سے ہوتی ہیں اگر پسند آئے تو پھر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا آپ کا بہت بہت شکریہ